سبھی دیکھنے والوں کا خیر مکتم ہے سواگت ہے آج بناتے ہیں ہم میتھی پنیر جو کی بہت ہی ٹیسٹی بنتی ہے اور ہلی تو ہے ہی میتھی کی سیزن میں آپ ایک بھر ضرور پر ٹرائی کر کے دیکھئے اور میتھی کھلانا اس طرح سے بہت ہی آسان ہوتا ہے یہ ایک بڑا سا مٹھی ہم نے لیا ہے یہ پتہ ہے توڑ کر کے لیا ہے ہم نے لب آدھا گڑی ہے یہ اس کو ہم نے چاپ کر لیا ہے موٹا موٹا اور اس کو ہم فرائی کر لیں ہم نے بہت تھوڑا سا تیل ڈالا ہے ہم نے اور اس کو تھوڑا سا اس میں بھون لیتے ہیں یہ بس اس طرح سے دیکھئے اب اس کو الگ رکھتے ہیں اور یہ مسالے کے لیے تیاری کر لیتے ہیں پیاز ہے دو ایک ٹکڑا ادھرک ہے چار پانچ لہسن کی کلی ہے اور چار ٹماٹر ہے میڈیم سائز کا ہے ان سب چیزوں کو کٹ کر کے ہم رکھ لیتے ہیں اور پین گرم کریں گے دھنیا ڈالیں گے 1 ڈیبل اسپون زیرا ہے یہ 1 ڈیسپون اور یہ دونوں چیزوں کو ہم روست کریں گے ڈرائی یہ روست ہو جائے گا 2 منٹ میں خوشبو آنے لگے گی اس میں سے دھنیا میں سے تو اب اس میں ہم پیاز ٹماٹر ادھرک لہسن سب ڈال دیں گے اور تھوڑا سا چلا لیں گے اس کو سوکھا ہی ہم بھون لیں گے اور پھر ڈھک دیں گے تو ٹماٹر اپنا پانی چھوڑے گا اسی سے گل جائے گا تو مکس کر کے اور اس کو ہم ڈھک دیتے ہیں سلو فلیم پہ چھوڑ دیں گے 5 منٹ میں یہ گل جائے گا اس کے بعد تھنڈا ہونے کے بعد ہم پیس لیں گے یہ گل چکا ہے تو اس کو ہم رہنے دیتے ہیں تھنڈا ہو جائے گا پھر پیس لیں گے اویل گرم کریں گے ایک پین میں 2 ٹیبل سپون ہے یہ اس میں ڈالیں گے تھوڑا سا زیرہ ایک ریڈ چلی ہے کاشمیری ریڈ چلی ہے یہ اور یہ بھون جائے گا تب ہم اپنا مسالہ ڈالیں گے اس میں ایک چھوٹا سا ٹکڑا دالچینی کا ڈالا ہے اور اب اس میں ہم ڈال دیں گے مسالے کو مسالے کو بھون لیتے ہیں تیل الگ ہونے تک اب ہم نمک ڈالیں گے نمک ڈالیں گے تھوڑا سا ہلدی ڈالیں گے کاشمیری ریڈ چلی ڈالیں گے جسے کے کلر آئے گا اور دھنیا پاوڈر ہم نے ڈالا ہے ہاف ٹی سپون ان سب چیزوں کو مکس کر کے ہم بھون لیں گے مسالہ بھون گیا ہے اب اس میں ہم ڈالیں گے اپنا بھونہ ہوا جو میتھی ہے اس کو ڈال کر کے اس میں مکس کریں گے پانی ڈالیں گے اور اس میں پانی ڈال لیجیے ہم نے اپنے حساب سے کٹ لیجیے بڑا چھوٹا اور پین کو ہم نے گرم کیا ہے تو تیز گرم کیجئے گا کہ جلدی پھرائی ہو جائے نہیں تو یہ چوئی ہو جاتا ہے پانی ڈال دیا ہے اس سے بہت ہی سوفٹ بنتا ہے تو مسالہ ہمارا اوگل گیا ہے اس میں ہم اپنے پانی ڈال دیں گے دو ہری مرچ ڈالیں گے سلٹ کر کے ون ٹی سپون کسوری میتھی ڈالیں گے سب چیزوں کو اچھے سے مکس کر کے اس کو کور کر کے ہم دو سے تیم منٹ کے لیے پکا لیں گے سلو فلیم پہ اور پھر اس کو سرف کریں گے آپ کو میری ریسپی پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا چینل پہ نئے ہیں تو چینل سبسکرائب کیجئے گا بیل آئیکن ضرور ہٹ کرئے کہ آپ کو سارے ریسپیز کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ